بھارت کے پورانی کتھاؤں میں جانور سے کسی انسان کی پیدائش والی کہانیاں کافی مل جائیں گی اب اس تھیوری پر جاپان کے ویگیانی کام کرنے جا رہے ہیں سیروگیسی کے لیے جانوروں کے استعمال کی چرچہ کافی ہے یعنی اب جانور ایک طرح سے سیروگیٹ ماں کی طرح کام کریں گے میڈیا ریپورٹ پر یقین کریں تو جاپان کے سائنٹسٹ ایک ایسے عجیب و غریب پریوک کر رہے ہیں جس میں انسانی بھرون کو جانور کے گربہاشے میں بڑھا کیا جائے گا دراصل جاپان کی سرکار اس ریسرچ کے لیے وہاں کے ہیرو میٹسو ناکاچی نام کے ایک سٹیم سیل سائنٹسٹ کو ہیلپ کر رہی ہے جاپانی سائنٹسٹ اس پروسس پر کام کر رہا ہے جس سے جانوروں کی گرب میں ہیومن سیل یعنی کی مانو کوشکاؤں کا وکاس ہو سکے گا یعنی اب جانور ایک طرح سے سیروگیٹ ماں کی طرح کام کریں گے یا پھر یوں کہے تو سیروگیسی کے لیے جانوروں کا استعمال کیا جا سکے گا اس پروجیکٹ کو انجام دینے کے لیے پہلے چوہے کے گربہاشے میں ہیومن سیلس ڈیولپ کیے جائیں گے اس کے بعد ہی کسی دوسرے جانور کے کونک کی مدد لی جائے گی یعنی انسان کے بھرون کو جانور کے گربہاشے میں ڈیولپ کرنے کی پرکریہ پر کام کیا جائے گا لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ ایسا کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ پروجیکٹ سفل ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں ایسے جیو کے اسطیتوں میں آنے کی آشنکہ ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوک میں بھرون پلنے سے یومن سیلس کسی طرح بڑھتے ہوئے جانور کے دماغ میں بھی پہنچ جائے ایسے میں ان کا دماغ بری طرح سے پربہاویت ہو سکتا ہے جاپان سے پہلے کئی اور دیشوں نے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے بارے میں سوچا تھا امریکہ بھی شامل ہے سال دوہزار پندرہ سے پہلے ہی امریکہ کی لیب میں ایسی کوششیں چل رہی تھی لیکن نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ نے اسے غلط بتاتے ہوئے پروجیکٹ پر روک لگا دی تھی حالانکہ جاپان کے ایجوکیشن اور سائنس منسٹری نے سال بھر پہلے اس پروجیکٹ کو اپروف کیا تھا اس کے بعد اب جاپان کے سائنٹسٹ جانور کی کونک سے انسان کے جنم لینے کے پروجیکٹ پر کام شروع کر رہے ہیں سیروگیسی کے لیے جانوروں کے استعمال پر آپ کی کیا ہے رائے ہمارے اس خبر کو لے کر کے آپ کی تنے حیران اسے ہمارے کومنٹ شرکشن میں ضرور بتائیں باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ٹی وی نائن ڈیجیٹل سیروگیسی کے لیے دیکھتے رہے ہیں سیروگیسی کے لیے دیکھتے رہے ہیں